بسم اللہ الرحمن الرحیم تو والسلام علی رسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد وَلَا اَهْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر سلوات پڑے محمد وآلہ عزیز آنِ محترم بگ نائٹ بڑی رات کا آغاز ہو گیا ماہ رمضان کی یہ پہلی بگ نائٹ ہے بلیسنگ کی رحمتوں کی پریشانیوں کی دور ہونے کی خوشی کی رات ہے اتنی بڑی خوشی ہے یہ رات اتنی ہیپی نائٹ you can say such a big night کہ آنکھوں کے سامنے پڑ دے ورنہ پتا چلے کہ یہ رات میں زمین اور آسمان کے بیچ میں رحمتیں کیسے نازل ہو رہی ہیں یہ رات کو چھوٹی رات مست سمجھے یہ وہ رات ہے جس کا انتظار مکہ سے کیا جا رہا تھا مکہ میں سیکھ شروع ہوا اور مدینہ میں یہ رات آئی میں نے اپنی تخریر کا آغاز مشہور سورہ سورہ کوسر سورہ کوسر کی پہلی آیت انہ آتینہ کل کاوسر یہ سورہ مکہ کا ہے لیکن میں بول رہا یہ آیت مکہ سے شروع ہوئی مدینہ میں آج کی رات یہ سب سے بڑی رات ہے آپ اس کو چھوٹا بلکل نہیں سمجھیں ریالائز کریں کہ اہل بیت کے گھر کی علی اور فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے پہلی خوشی علی اور فاطمہ کے گھر کی اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں تھی کہ آج وہ آیا دنیا میں آج کی رات صبح میں کل صبح کہ جس کا انتظار مکہ سے کر رہے تھے سورہ کوسر یہ مکہ کا سورہ مدینہ کا سورہ نہیں سورہ کوسر یہ نازل کب ہوا جب امام حسن کی مادر گرامی ان کی ماں بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی مکہ میں جب ولادت ہوئی تو مکہ کے جتنے کافر اور مشرقین تھے ابو جہل ابو لہب ادبا ولید خالد ابو سفیان جتے یہ ظالمین تھے یہ لوگ آئے اور آکے رسول سے کہا کہ تمہاری نسل ابتر ہو گئی ختم ہو گئی نسل اس لئے کہ تم کو لڑکی پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہوئی تمہاری نسل ختم ہو گئی اس وقت اللہ کے رسول کی ایج ففٹی تری ففٹی فور یئرز کی تھی اپروکسیمیٹلی نہیں فورٹی وائی ویئرز کی تھی تو کہا اب ایج بھی ہو رہی نسل بھی ختم ہو گئی اب یہ اسلام کا پیغام اس وقت تک رہے گا جب تک رسول رہے گا اور آگے کہا تمہاری نسل ختم ہو گئے گا کسی کو کوئی جا کے بولے تمہاری نسل ختم ہو گئے تو کتنی بڑی بات تکلیف کی بات اللہ کے رسول کو یہاں ہرٹ ہوا تکلیف اللہ نے پورا سورہ بھیجا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر میرے حبیب آپ سونچو اگر رسول کو ہرٹ ہو اور اللہ خاموش بڑھ جائے نہیں خاموش بڑھ سکتا اللہ اس کا حبیب حبیب کو تکلیف ہو اور اللہ خاموش بڑھ اس نے پورا سورہ بھیج دیا کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوسر دیا ہے اب یہ کوسر کے معنی کیا ہے کوسر یہ حوض کوسر نہیں جو انشاءاللہ ہم پییں گے پییں گے نا لیکن دنیا میں رزقِ حلال کھائیں گے تو پییں گے میں چھوڑتا نہیں ہوں میں ایک موقع اگر دنیا میں زبان کے گناہ نہیں کریں گے تو پییں گے حوض کوسر پہ رمضان میں چینج ہوں گے اپنی لائف کو بدلیں گے سیرت علی پہ چلیں گے تو جا کر مولا کے ہاتھ سے حوض کوسر پہ پییں گے اس لیے کہ کوسر کا پانی پلائے گا میرا مولا علی حوض کوسر ساخیہ کوسر ہے میرا مولا تو اللہ نے یہ لفظ ہے کوسر کیا غور سے سکتا ہے کوسر جو ہے یہ جنت کے نہر کا پانی نہر جو ہے وہاں ریورج ہے اس کا طرف اللہ اشارہ نہیں کر رہا یہ وہ کوسر نہیں یہ سورہ کوسر جو ہے اہل سنت کے مسلمانوں کے چند علماء نے کوسر کی تفسیر کی سورہ کوسر کے ایک عالم نے کہا کہ کوسر کے معنی وہی کوسر ہے جو جنت میں نہر ہے ایک عالم نے کہا کوسر کے معنی جو رسول کو نبوت دی گئی اس کا نام کوسر ہے ایک عالم نے کہا کہ جنت میں ایک جھاڑ ہے سب اہل سنت کے علماء جنت میں جھاڑ ہے جس کا نام کوسر ہے ایک نے کہا جو رسول کو جو انعامات دیئے گئے اس کا نام کوسر ہے ایک نے کہا رسول کو جو رسالت ملی جو رسول بنے اس کا نام کوسر ہے مختلف علماء نے مختلف ڈیفینیشن کیے اس کے لیکن ایک اہل سنت کے علم عبداللہِ بغداد ابوبکرِ بغدادی نام پہ نہ جائیں ہم کو نام سے چڑھ نہیں ہے اس کے صفات سے چڑھیں سمجھ رہے ہیں نام سے پرابلم نہیں اس کے کیریکٹر سے پرابلم ہے ایک سٹھ ہجری کا یزید مر گیا واصل جہنم ہو گیا لیکن آج بھی یزیدیت ہے تو بہرحال وہ ٹوپیک الگ ہے ابوبکرِ بغدادی اہلِ سنت کا بڑا عالم وہ لکھتا ہے دیکھیں ایک بات میں روک کے بولو حق دشمن کے مو سے آتا ہے اس میں مزا ہے نہیں دشمن اگر ہم بولے تو وہ بات ہے ابوبکرِ بغدادی لکھتا ہے کہ کوسر جو ہے یہ جنت کی نہر نہیں ہے جو نہر کی طرف ہم جا کے پیائیں گے وہ جھاڑ نہیں نبوت نہیں اس لئے کہ کہتا ہے کہ رسول تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور یہ جنت تو بات میں بنی کوسر جو جنت کی ریور ہے وہ تو بات میں بنی رسول تو پہلے سے رسول ہیں اس لئے کہ اس سورے میں اللہ فوراں کہہ رہا اِنَّا آتَيْنَاكَلْ كَوْسَرْ فَسَلْلِ لِي رَبَّكَ وَانَكَ کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اب آپ جانور کو نہر کریں شکور عطا کریں تو یہ کہا یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی چیز دی ہے اللہ نے ابھی رائٹ ناو کوئی چیز دی ہے کوسر اس لئے کہ فَسَلْ لِي یاد رکھو عربی میں جب بھی فے دو سنٹنس کے بیچ میں آتا ایک سنٹنس ایسا سنٹنس کا اگر بیچ میں فے آ جائے تو پھر کوئی دیوار نہیں سٹریٹ امیڈیٹ لی فوراں اسی کے ساتھ کنٹینوس وہ رہتا فے اگر بیچ میں آ جائے تو دو سنٹنس کو ملانا پڑتا جیسے کن فے کن اللہ ارادہ کرتا فوراں ہو جاتا بیچ میں فے ہے من کنتو مولا ہو فہازہ علی ان مولا اری یاد من کنتو مولا ہو فہازہ علی ان مولا میں جس کا مولا فوراں علی اس کے مولا تو دو سنٹنس کے بیچ میں فے آئے عربی میں تو وہ اس کو ملاتے ہیں الگ نہیں کرتے دیوار اگر ہے تو توڑ دیتے ہیں مل جاتا ہے اللہ یہاں کہہ رہا فَسَلْ لِي کوسر کے ساتھ فوراں فے کا استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے ابھی کوئی چیز ملی ابھی کوئی چیز ملی تو پھر وہ عبداللہ بغدادی کہتے ہیں ابو بکر بغدادی کہتے ہیں کہ کوسر نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے بلکہ کوسر کا مطلب ہے کسیر اولاد کا ہونا بڑی اولاد کا ہونا کہتے ہیں کہ یہ اولاد اولاد کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ہے فاطمہ کے بطن سے اللہ 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 کیا کہہ رہا تین آئیتیں ہیں اس میں ہم نے آپ کو کوسر دیا اور عبید دیا آخر میں کیا کہہ رہا انہ شانے کا ہوا لابتر اللہ 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 تو اب تک کوئی نہیں ہوا تو یہ سورہ نازل ہوا بی بی کی ولادت میں اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو کوسر دیا کب دیا کوسر آج کی رات آج کی رات امام حسن سورہ کوسر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئی جب آج کی رات مکہ میں آئی مدینہ میں آئی دو ہجری چودہ شاہ رمضان کی رات آپ کا معلوم ہے دو ہجری تک مسلمانوں پہ رمضان کے روزے واجب نہیں تھے یہ پہلا سال ہے یہ جو آج ہم روزے رکھ رہے ہیں یہ امام حسن کی ولادت سے شروع ہوئے پہلے مکہ کی تیرہ بارس کی زندگی میں روزے واجب نہیں تھے جیسے رمضان کے روزے واجب ہیں پہلی ہجری کو بھی واجب نہیں تھے دو ہجری کو روزے واجب ہوئے خیامت تک اب روزے واجب ہیں تو یہ پہلا رمضان تھا مسلمانوں کے پر کہ جس میں روزے واجب ہوئے اور چودہ رمضان کی رات مدینہ میں آئی کسی کو معلوم نہیں یہ رات جب ڈھلی صبح تحجد سے پہلے کل کی صبح کی تحجد نماز شب اگر اب تک نہیں پڑھئے ماہ رمضان میں سب ہی پڑھے اگر کوئی نہیں پڑھا تو میری خواہش یود کو کہ کل کی صبح کی نماز شب ضرور پڑھنا کل سے نماز شب انتیس رمضان تک پڑھ کے دیکھو کہ اللہ اس نماز شب امام حسن کے صدقے میں کیسے تمہاری دعاوں کو پورا کرتا ہے شب نماز تمہاری زندگی میں دو تین منٹ شب نماز پر بول دوں شب نماز جو ہے جو ہم شب نماز پڑھتے اگر گیارہ رگت نہیں پڑھ سکتے اگر آپ پوری گیارہ رگت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو تین رگت پڑھو میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا میں علماء کی بات بول رہا میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں گیارہ رگت پڑھے تو بہت اچھا احسن اگر گیارہ رگت نہیں پڑھ سکتے تین رگت پڑھو دو رگت شفا پڑھو ایک رگت وطر پڑھو اتنا بڑا جملہ بول رہا شب نماز اکل کی صبح کی اس لیے کہ بی بی زہرہ نے کل نماز شب پڑھنے کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی تھی تو کل کی صبح کی نماز شب اس ویری ویسے ہی امپورٹنٹ ہے لیکن کل کی صبح کی تو اور امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ اب تک چودہ رمضان تک تمہاری کوئی دعا اگر کوئی خبول نہیں ہوئی ابھی تک کوئی پرابلم ہے ابھی تک کوئی مسئبت میں گھرے ہوئے ہیں ابھی تک تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں خبول نہیں ہوئی ابھی تک اگر تمہارا رزق بند ہے تو کوشش کرو ممبر رسول سے چودہ شابان کی رات کو مدگاس کر کے اس امام بارگاہ میں بول رہا کہ کوشش کرو کل کی صبح کی شب نماز and you will see the change in your life کل کی صبح دیکھو اس لیے کہ کل کی صبح علیہ و فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے پہلی ہیپی نس ہے آپ سوچو اگر بیٹا کسی کو ملا پہلا بیٹا تو اس گھر میں کتنی خوشی بی بی کی خوشی اور رسول اللہ کی وہ سورہ کوثر کی پوری تفسیر بن کر آیا اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ آج سے میری نسل میری نسل جو ہے پورے مسلمانوں کی نسل لڑکے سے چلے گی اور میری نسل فاطمہ سے چلے گی سلوات پڑے محمد والی محمد اللہ نے نیچر کو بدلا فطرت کو بدلا پوری دنیا میں نسل چلتی ہے لڑکے سے لڑکی سے نہیں چلتی لیکن اللہ نے نیچر کو فطرت کو بدل دیا بی بی فاطمہ کے لئے اور وہ نسل چلی مام حسن سے تو کل جب شب نماز بڑھنا شب نماز کی why is so important نماز شب پڑھنے سے جو برکت آتی ہے پڑھنا کیا مثال کی طور پر آپ آج رات میں جشن کے بعد گھر جائیں گے گیارہ بجے سو جائیں گے کھانا کھا گے اور صبح فجر پہ اٹھیں گے آپ بلیں گے میں نماز شب کب پڑھوں صبح اگر میری آنکھ نہیں کھلی تو ہو سکتا ہے اور نماز شب کے لئے تو شیطان پورے فورس کے ساتھ آتا ہے آنکہ بولتا ہے what are you doing sleep five minutes وہ انگلیش بولتا ہے نہیں وہ فرنچ بھی بولتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہاں کہ چودہ دن سے فرنچ سیکھ رہاں ہو سکتا ہے نیکس ٹائم آنکا تو فرنچ ہی میں پڑھوں گا نہیں یا گجراتی میں تو شیطان آئے گا فرنچ میں بولے گا یود کو بول رہاں میں بڑوں کو نہیں بڑھا میں یود کو بول رہاں کل کی صبح نماز شب is so important اگر مثال کی طور پر تم رات میں بارہ بجے سو جاتے سیری کر کے اور یہاں پہ میں ایک سسٹم دیکھ رہا کہ لوگ جلدی کھاتے سو جاتے ہیں نیچنلی صبح آفیس ہے بارہ بجے ایک بجے کھا کے سو گئے اب فجر پہ اٹھیں گے شب نماز تو چلی جائے گی نماز شب پلیز غور سے سننا نماز شب ایک ایسی نماز ہے پورے نمازوں میں جو ہر نماز اول وقت پڑھنے کا سباب ہے جتنی نمازیں ہیں واجب اول وقت پڑھنے کا سباب ہے شب نمازیں ایک ایسا ہے جو سب سے دیر سے پڑھنے میں سباب ہے عجیب بات ہے اس کے علاوہ نماز شب کو اتنا فلیکسیبل بنایا اتنا ایسی بنایا کہ ہر لڑکی لڑکا پڑھے بڑھوں کو نہیں بڑھا ہر لڑکا لڑکی پڑھے مثال کی طرح پہ تم بارہ بجے تانہ میں سو جاتے تانہ میں سو جاتے تم بارہ بجے پڑھ کے سو جاؤ you sleep at twelve o'clock recite at twelve o'clock پڑھ لو بارہ بجے سو جاؤ فجر پہ اٹھنا پہ کوئی مشکل تمہیں نماز شب ہو گئے پھر سنو ایک ایک جملہ غور سے دس بجے سو جاتے بھی اس طرح پہ تو دس بجے پڑھ کے سو جاؤ نو بجے پڑھ نو بجے میں مثال دے رہا آپ کو نو بجے پڑھ کے سو جاتے سو جاتے اب نو بجے you sleep at nine تو نو بجے پڑھ کے سو جاؤ عشاء کے بعد اب جملہ غور سے سننا عشاء کے بعد کھانا کھا کے تم جب بھی سوتے whatever time you go to bed جو بھی time پہ تم بیٹ پہ جاتے سونے کے لئے تو before you go to bed بیٹ پہ جانے سے دس منٹ پہلے شب نماز پڑھ اور اس کے بعد سو جاؤ جا کے یہ نہیں کرنا کہ مثال کی طور پہ مولانا نے کہا نو بجے پڑھ کے سو جاؤ اب نو بجے پڑھ دیا بارہ بجے سو رہے نہیں یہ نہیں کر سکتے جو بیٹ پہ جانے سونے سے پہلے تم شب نماز پڑھ اور سو جاؤ اور فجر پہ اٹھنا فجر میں سن نہیں کرنا جب پڑھ سکتے نو بجے سو جاتے اب اس سے زیادہ easy اور کیا ہوگا میں دس منٹ مانگ رہا آپ سے just I want 10 minutes of you جو جو میری مجلے سن رہا دس منٹ دو آج کی رات اور تمہارے جتنی حاجات ہیں آپ imagine کرو علی سے بھی مانگ سکتے بی بی زہرہ سے بھی مانگ سکتے اگر مولا اور علی کسی کو دینا چاہے تو کون روک سکتا کائنات کی شہزادی کائنات کا مالک میرا مولا علی اور فاطمہ کی گھر کی خونچی ہے you can take all your duas all your duas دعا لے کے دعا اس کے بعد دیکھو کہ علی اور فاطمہ دیتے کسے حسن کے نام پہ تو شب نماز میں پڑھنے کے فائدے کیا فائدہ اس لیے کہ یہاں پہ مدھگاست کر میں پوری بزنس کمیونٹی ہے اور جب تک میں کوئی فائدہ نہیں بتا ہے کوئی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا بزنس میں نے تو بزنس میں کوئی بولنا پڑتا بابا یگر یہ بیچے گا تو کوئی اتنا فائدہ ملے گا بولتا ہوں سارو بہت اچھا فائدہ ہے پہلے مجھے تو بولتے ہیں نا لوگ کہ مولانا کوئی فائدے کی چیز بتا تو مزا ہے ورنہ مجھے ہی نہیں آتا تو میں مجھے کی چیز بتا رہا آپ کو فائدے کی کہ شب نماز میں آپ کو ملے گا کیا میں یود کو بول رہا کہ تم تین رکعت نماز پڑھو گیارہ رکعت پڑھے تو احسان بہت اچھی بات ہے دیس مینٹ میں تین رکعت ہو دے دو رکعت شفا پڑھو ایک رکعت بچے پڑھو بار بار بول رہا گیارہ پڑھے تو بہت اچھا ہے گیارہ نہیں پڑھ سکتے تین رکعت پڑھو سٹارٹ کرو تین رکعت سے دو رکعت شفا ایک رکعت وطر شفا بالکل فجر کی نماز کی طرح وطر کی نماز وطر کی نماز بھی میں اور آسان کر رہا میں نہیں کر رہا ہمارے علماء کر رہا تین سو مرتبہ علم ہو بولنا ہے تو مت بولو نہیں بول سکتے ہیں مت بولو کوئی بات ایک علم ایک سورہ خل اب اس سے زیادہ اور آسان کیا علماء کریں گے ایک دفعہ علم وطر میں ایک سورہ خل خنود خنود میں تین سو مرتبہ لفو دوسرے دعائے کچھ نہیں پرسکت پڑھے تو بہت اچھا ہے ہر سورہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے سواب ورنہ صرف ایک علم ایک سورہ خل اس کے بعد ہاتھوں گھٹھو اللہ ہمہ کھلے ولیہ کالحجت ابن الحسن پڑھے وہ بھی نہیں پڑھتے ربے نہ آتے نہ فید دنیا حسنہ پڑھ جو خنود میں پڑھتے پڑھ اس کے بعد چالیس نام لینا ہے اللہ ہمہ کفر کہے چالیس نہیں لے سکتے یاد نہیں آتے کوئی بات نہیں بیس آتے ٹونٹی بھی نہیں آتے دس آتے ایک آتا اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں کیا بولوں ایک آتا نام اپنے خاندان کا کوئی مرحوب مثال کی طور پر اللہ ہمہ کفر آگا اے خمینی اللہ ہمہ کفر آگا اے خوی مثال دے رہا ان علماء کے نام نماز شب میں لینا لازم ہے اس لئے کہ ان کا احسان ہے شیعت کے اوپر وہ انشاءاللہ آگے مشتہدین کے اوپر پڑھنے والا ہوں کہ ان کا کیا کھنٹو بیشن ہے اللہ مہلی ہو اللہ مجلسی ہو محمد ابن جاخو کلینی ہو حسین بابی خمی ہو شیخ صدوخ ہو شہید اول ہو شہید اثانی ہو شہید اثالی شہید اراب شیخ بہجت ہو شیخ بے بیانی ہو آگا شیرازی ہو ایک مہدی بحر العلوم ہو ایک ہزار ہمارے علماء ان کا احسان ہے جو آج اگر آج ہم چودہ شعبان میں امام حسن کی ولادت کا جشن کر رہے تو یہ یاد رکھو اس کے پیچھے احسان ان علماء کا میری امپورٹن ایک نام میں مثال دے رہا ایک نام کی جتنے نام لوگیں اتنا سواب ہے زندہ کے بھی لو یا مردہ کے بھی لو اب آپ بولے اس کا فائدہ کیا ملنے والا ہے what i am going to get اگر میں یہ تین ڈکر نماز پڑھوں آج کی رات امام حسن کا واسطہ دے کر دعا کروں تو مجھے ملے گا what i am going to get کیا ملنے والا ہے اب سنو تم جیسے ہی شب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں میری طرف دیکھو جیسے ہی تم نے خنوط شروع کیا اور تم نے کہا مثال کی طور پر اس کے فائدے پہلے فائدے کی نہ آتا ہوں اس کو ریزن دیتا نماز شب پڑھنے والا اس کی زندگی اگر سکسٹی یارس کی ساٹھ سال کی اللہ اسی سال کر دیتا مثال دیرا مثال ہے اسی سال ہو جاتی زندگی بڑھتی اگر کسی کا رسک رکاوہ ایسا تو رسک کے دروازے ایسا کھل جاتے ہیں اگر کوئی بیماری میرے جسم میں ہے اس وقت میری باڈی کے اندر کوئی بیماری ہے ابھی مجھے نہیں معلوم کل معلوم ہوئیں گے پرسوں معلوم ہوئیں گے مجھے نہیں معلوم کہ میرا جمعیتا i'm fit ماشاءاللہ کل مجھے بخار آنے والا ہے ہم کو معلوم ہے کہ کل بخار آئے گا چھوٹی چیز بول رہا بخار آنے والا ہے کل میں صبح میں جاؤں گا بزنس کے لئے کل میں گھر سے باہر نکلوں گا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ہم کو معلوم ہے نہیں معلوم کل میں صبح جاؤں گا کوئی بزنس کی ڈیل کرنے اور وہ بزنس کی ڈیل کل ہونے والی ہے سائن ہونے والی ہے کوئی ایسی وجہ ہے جی کہ رسک روک جائے گا کلوں پہ کوئی اگر کل میں صبح جاؤں گا گھر سے نکلوں گا کوئی میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی مجھے عذیت پہنچا دے میں جلتے جلتے نیچے گروں میری پیڑ کی ہڈی توٹ جائے کچھ بھی ہو سکتا اینیٹنگ کہتے ہیں نماز شب پڑھنے والا بیماریوں سے بچتا نماز شب پڑھنے والا رسک کے دروازے کھلتے ہیں نماز شب پڑھنے والا تکلیفوں سے بچتا نماز شب پڑھنے والا کی زندگی اللہ بڑھا دیتا نماز شب پڑھنے والا مسیبتوں سے بچ جاتا نماز شب پڑھنے والا رسک کے آگے نہیں چلتا رسک کے پیچھے رسک کے آگے چلتا رسک اس کے پیچھے چلتا وہ رسک کے آگے آگے چلتے رہتا رسک اس کے پیچھے پیچھے آتے رہتا نماز شب پڑھنے والے کی خبر جو ہے گریف وہ اندھیری نہیں ہوتی بلکہ نماز شب پڑھنے والے کی خبر میں اللہ روشنی کو بھیجتا نماز شب پڑھنے والے کے لیے ایک لاکھ آدمی دعا کرتے نماز شب پڑھنے والا ہر مصیبت ہر بلا ہر تکلیف سے بڑھ جاتا نماز شب پڑھنے والے کو کوئی لوگ آ کے عذیت نہیں پہنچ جاتے نماز پھر بول رہا پھر بول رہا گوھر سے سنو نماز شب پڑھنے والا کیڈنیپنگ کے پرابلم سے بچتا نماز شب پڑھنے والے کو کوئی پکڑ کے لے کے نہیں جاتا ابھی ریزن دوں گا کہ کیسے نہیں لے کے جاتا کیوں بچ جاتا کیڈنیپنگ سے کیوں بچ جاتا نماز شب پڑھنے والے پہ بھی مصیبت آتی ہے اس لئے کہ اللہ امتحان لیتا ہے لیکن ہنڈیڈ پرسنٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا فور پرسنٹ فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کے اوپر کوئی برکتیں ہیں اس لئے کہ ایک ہزار فضیلتیں بتائی گئیں اکیس فضیلتیں بتائی گئیں ستر فضیلتیں بتائی گئیں کہ شب نماز پڑھنے والا آپ بولیں گے شب نماز پڑھنے والا بیمار کیوں نہیں ہوتا شب نماز پڑھنے والا اسی لئے بیمار نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ ہم اکفر کہہ کر جو آپ دعا کرتے ہیں مرومین کے لئے وہ لوگ آپ کے حق میں دعا دیتے بیماریوں سے بچے گا تو یہ شب نماز پڑھے گا اور ہمارے حق میں دعا کرے گا نماز شب پڑھنے والا جب آخر میں اچھا عربی میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ گجراتی میں بولو فرنس میں بولو اردو میں بولو اللہ مغفر آپ بولو کہ اللہ رحم کر انگلیش میں بولو اللہ پلیس فارگیو ہم اس طرح بول سکتے آپ کوئی زبان میں دعا پر خنوت پر سکتے ضروری نہیں ہے کہ عربی میں اللہ مغفر بولو اردو میں بولو اللہ تو اس پہ رحم کر تو اس پہ رحم کر آگئے خوئی پہ رحم کر آگئے خمینی پہ رحم کر آج جس کی پہلی رات ہے اس پہ رحم کر ہمارے باپ پہ رحم کر ہماری ماں پہ رحم کر ہمارے دادہ پہ رحم کر ہماری دادی اردو میں بھی بولو تو جتنا تم دعا کرتے جتنے لوگوں کے لئے اللہ مغفر کے ساتھ بولتے وہ سارے لوگ تمہاری زندگی کی دعا کرتے تمہارے رسٹ کی دعا کرتے تمہارے بیماریوں سے بچنے کیلئے دعا کرتے تمہارے اوپر کوئی پریشانی آنے سے پہلے دعا کرتے کہ وہاں جائیں گے تو نمازشب نہیں پڑھیں گے یہ سارے مرہومین آپ ایماجن کرو ایک لاہ ایک کروڑ آدمی اگر تمہارے لئے دعا کرے جب تم اس کے لئے دعا کرتے حل جزاؤل احسان اللہ احسان ہے احسان کا بدلہ احسان ہے جب تم دعا کرتے وہ سارے مرہومین ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی اپنی خبر سے دعا دیتے کہ پروردگار تیرا یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہمارے حق میں دعا کرتا تھا تو اس کو ہر مصیبت سے بچا لیں یہ ہے نمازشب یہ ہے شب نماز اور آج کی رات سب سے بڑی بلیسنگ کی رات ہے رمضان کی کہ یہ رات میں جب سب نماز پڑھنا امام حسن کا واسطہ دینا اور دعا کرنا کہ اللہ تو تجھے حسن کا واسطہ ہماری اس امام کا واسطہ اور نمازشب آپ کو ملنوں اور کیا فائدہ ہے یہ امام حسن کی وسیعت ہے مولا حسن کی وسیعت آخری وسیعت یہی ہے میں نے بولا تھا اس سب شب نماز اگر تانہ تانہ یہ جب مدرگاسکر میں ہر گھر میں پڑھے اتنی بڑی بات بولا تھا خانے میں مدرگاسکر کے اس امام بارگاہ میں کہ ہر گھر میں اگر نماز شب ہو تم بلیف کرو تمہارا بزنس ایسا گرو کرے گا ایسا گرو کرے گا پورے مدرگاسکر میں بزنس نہیں ہوگا مارکٹ ڈیڈ ہوگی مارکٹ بند ہوگی لیکن تمہارا دھندہ چلے گا وعدہ اللہ کا ہے کہ جو شب نماز پڑھتا اس کا رسک بندی نہیں ہوتا انلیس وہ گناہ کر رہا ایسا فیلے حرام کر رہا تو یہ مصیبت آتی ہے ورنہ تو ماشاءاللہ سم نیک سم مومینین اگزامیشن میں جانے سے پہلے بچے ریزلٹ سے پہلے نماز شب پڑھتا شب نماز ساری مصیبتوں کو روکتی ہے آپ کا معلوم ہے نماز شب معصومین پہ واجب تھی چودہ معصومین پہ وہ واجب کی نیت سے پڑھتا تھے ہم کوئی واجب نہیں شب نماز پڑھنے والے کی زندگی کیوں بڑھتی کینسر سے بچنا چاہتے ہو دیکھیں ایک دو کو تو ہو جائے گا کینسر ایسا نہیں بڑھا بڑی میجر ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو کیوں یہ شب نماز جو ہے بیماریوں سے کیوں بچاتی یہ مرہومین تمہارے حق میں دعا کرتے گا اگر یہ بیمار ہوگا تو یہ نماز نہیں پڑھے گا ہمارے مقفرت کی دعا نہیں کرے گا اتنے لوگوں کی دعا ایک کی دعا خوب بول ہو جائے تو اللہ تو تمہاری زندگی کو بدل دے بس جو مجھے تین چار منٹر شب نماز پر بولنا تھا میں نے بولا رمضان is the best one نماز شب کا نیچے بیٹھ کے بل کھیلتے ہو کوئی بری بات نہیں ہے کھیلو یار کار پارک میں گھڑے رہے کے دوستوں سے بات کرتے ہو بات کرو کوئی مشکل نہیں گھر جا کے نماز شب پڑھو دس منٹ پڑھو اور پڑھ کے دیکھو کہ اللہ تم کو دیتا کیا ہے جتنی رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹیں امام حسن کے نام پہ دور ہوگی اور نماز شب اب بس دو منٹ کل کے عمال پہ بول کے میں امام حسن پہ آگا آج تو میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے آج رات بھا بھی پڑھے تو چلے گا نہیں ویکنڈ ہے نہیں سہر تک پڑھ دوں ایک سلوات پڑھ لے محمد بازے محمد بابا تھکو مت بولو مت گھبراو مت میں اپنے ٹائم پہ ختم کرا بابا وزے بازن سلوات پڑھو کل کے عمال رمضان میں we are lucky to have this عمال believe me ہم کچھ نصیب ہے کہ کل کے عمال ہم کو مل رہے ہیں کل کے عمال کو چھوٹے عمال نہیں یہ عمال کیا ہے آپ نے کیے ہوں گے نماز جعفر تیار ابن ابو طالب علیہ السلام جعفر تیار کون ہے امام علی کے بڑے بھائی جناب ابو طالب کے چار بیٹے تھے سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا سیکنڈ بیٹے کا نام اخیل تھا طالب سے اب ابو طالب کہہ لے جناب اخیل سیکنڈ سن جناب اخیل کی فرزن جناب مسلم ابن اخیل جو کربلا کے پہلے شہید ہے جناب اخیل ایک ایسے ابو طالب کے بیٹے جن کی نسل آج دنیا میں نہیں نسل ختم ہو گئی نسل اخیل ختم ہو گئی دنیا سے کربلا میں پورے بچے شہید ہو گئے جناب مسلم شہید ہو گئے ان کے بچے دونوں شہزاد محمد شہد اے براہیم سب شہید ہو گئے دوسرے بیٹے کا نام اخیل ابن ابو طالب تیسرے بیٹے جناب اخیل تیار ابن ابو طالب اور چوتے میرا مولا علی تھا جناب ابو طالب کو چار بڑے گھوڑ سے سنو کل کی نماز کی ایمپورٹنس بتا لیں پندرہ رمضان کے لئے کتنی ایمپورٹنس ہے چار بیٹے تھے تین بیٹیاں تھی مولا علی کے تین بہنے تھے اور اس ساتھ بیٹے جناب فاطمہ بنت اصد کے ساتھ تھے جعفر اے تیار آپ کو تیار کیوں بولتے ہیں آپ کا نام جعفر ابن ابو طالب ہے لیکن آج وہ جعفر اے تیار کے نام سے مشہور ہے تیار کے معنی؟ عربی میں تیار پر کو بولتے ہیں پر سبشتے ہیں ونگز جو برڈ کے اوپر ہے جو نا ونگز جسے اڑتا ہوں تیار پر کو بولتے ہیں عربی میں جناب جعفر اے تیار کی شہادت جنگ موتا میں ہوئی موتا جارڈن میں ایک جگہ ہے موتا میں گیا ہوں میں نے زیارت کی ہے جناب جعفر اے تیار کی خبر مبارک کی ریال خبر کی اب تو وہاں پہ زری بنی ہوئی جارڈن امان سے ٹو آورز کی ڈرائیف کے اوپر یہ جگہ ہے موتا وہاں اسلام کی ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کا رسول بھی آئے تھے وہاں پہ جعفر اے تیار کے دونوں ہاتھ کٹے گئے تھے جیسا مولا ابباد شہید ہوئے دونوں ہاتھ کٹے گئے اسی طرح جناب جعفر پہلے شہید ہے جن کے ہاتھ کٹے گئے جنگ موتا میں آپ کو ویسے ہی دفن کیا گیا دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے خبر میں جاتے ہی فوراں جعفر کو دوپا رتا کیا اور وہ جبرائیل کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں فلائی کرتے ہیں یہ ان کو عجر ملا کہ وہ جبرائیل کے ساتھ گھومتے ہیں اور ایک دن اللہ کا رسول مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ پورا مجموع بیٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول نے کہا علیکہ السلام علیکہ السلام تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی نے سلام نہیں کیا آپ نے کس کو جواب دیا تو کہا ابھی جعفر تیار جبرائیل کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے فلائی کرتے ہوئے مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے ان کا جواب دیا یہ ہے جعفر اب سنو یہ نماز کی امپورٹنس جعفر تیار سے امام علی کے دو رشتے ہیں ایک بڑا بھائی ہے دوسرا رشتہ امام علی کے سمدی ہے سمدی یعنی جناب جعفر تیار کے جو بڑے بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر تیار وہ شہزادی زینب کے شہر جو محمد ابن جعفر تیار تھے چھوٹے بیٹے دو بھائی ایک عبداللہ ابن جعفر تیار شہزادی زینب کے شہر محمد ابن جعفر تیار شہزادی ام کلسوم کے شہر دو بہنوں کی شادی دو بھائیوں کے ساتھ ہوئی تھی دونوں شہزادیوں کی شادی اپنے چچرے بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر تیار محمد ابن جعفر تیار سے ہوئی تھی تو امام علی کے دو رشتے ہیں ایک بڑے بھائی کا رشتہ ہے ایک سمدی کا رشتہ ہے اب سنو نماز کیا ہے جعفر تیار جب اسلام مکہ میں آیا پانچ سال کا اسلام ہوا تھا تو اس وقت مکہ کے یہی جو کافر میں نے نام لیا ابو جائل ابو ابو دبا ولید ان لوگ ابو شفیان لوگوں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پر زندہ جلا رہے تھے مار دے رہے تھے امارے یاسر کی شہدت ہوئی امارے یاسر کے والدین کی شہدت ہوئی جناب بلال کے اوپر ظلم ہونے لگا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا پوری ہسٹری بورڈرہ میں ستر مسلمان سیونٹی مسلمانوں کے ساتھ جعفر تیار کو ایفریقہ یہی ایفریقہ جو بلال بلال آپ لوگ بولتے ہیں نا یہ ایفریقہ پہ یہی پہ بھیجا تھا یہاں آنے کے بعد یہ ایفریقہ کا پورا جو اسلام آیا ہے وہ جناب جعفر تیار کی طرف سے آیا ہے انہوں نے یہاں پہ تیرہ یا چودہ سال یا پندرہ سال فورٹین یا تھرٹین یا ففٹین یئر ساتھ جعفر تیار اسی ایفریقہ میں رہے اور ایفریقہ میں رہ کے سب کو مسلمان کیا تو چودہ سال جب گئے تھے وہ اسلام مکہ میں تھا جب واپس آئے اسلام مدینے میں آ گیا تھا چودہ سال کے بعد جعفر تیار واپس آئے ایفریقہ سے جب ایفریقہ سے آئے تو وہ پانچ یا چھے ہجری تھی جنگ تین جنگ اسلام کی ہو گئی تھی بدر اہت ہندق کی جنگ ہتم ہو گئی تھی فورٹ اسلامی بیٹر چہتی اسلامی جو جنگ تھی خیبر کی مشہور جنگ خیبر کی وہ جنگ میں جنگ کے وقت آئے مدینہ پہنچے مدینہ سے خیبر ایک سو ستر میل کے فاصلے کے اوپر ہے آج بھی تو وہاں پہ پہنچے مدینہ پوچھا رسول اللہ کہاں ہیں تو کہا رسول خافلے کو لے کے لشکر کو لے کے خیبر گئے ہوئے تو جعفر تیار مدینہ سے خیبر کی طرف گئے اب آپ میری طرف دیکھیں جب وہاں پہنچے تو وہ وہ ٹائم تھا کہ چالیس دن وہ مشہور جنگ جنگ نہیں پڑھا وہ مشہور جنگ انتالیس دن کے بعد چالیس دن امام علی آئے نادیلی جس جنگ میں نازل ہوئی بڑھ کے مولا نے مرحب کو مارا در خیبر کو اکھارا وہ پوری جنگ ہوئی تو جب جعفر خیبر پہنچے تو منظر یہ تھا کہ امام علی خیبر سے واپس آ رہے تھے ایک ہاتھ میں ظلف خار تھی ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا علی واپس آ رہے رسول اللہ کے خیمے کی طرف جانے کے لئے رسول اللہ ظاہری طور پر انتظار کر رہے اپنے بھائی امام علی کا کہ خیبر فتح ہو گئی جیسی علی ایسا آ رہے ادھر سے جعفر تیار پہنچے چودہ سال کے بعد دونوں بھائیوں سے ملاخات ہوئی ایک دوسرے سے گلے ملے گلے ملنے کے بعد اب جناب جعفر تیار اور امام علی دونوں مل کے امام علی کے ہاتھ میں مرحب کا سر ہے ایک ہاتھ میں ظلف خار ہے ساتھ ساتھ جعفر تیار ہے یہ دونوں بھائی رسول اللہ کے خیمے میں انٹر ہوئے اللہ کا رسول ظاہری طور پر امام علی کا انتظار کر رہا لیکن اللہ کا رسول جانتا ہے کہ جعفر بھی آنے والے ہیں جیسے ہی دونوں انٹر ہوئے رسول اللہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر امام علی کو سینے سے لگایا پیار کیا اس کے بعد جعفر تیار کو سور سے سینے سے لگایا اب جملہ سنو لگا کے کہا کہ جعفر چودہ سال کے بعد ملاخت ہوئی تھی مکہ میں گئے تھے مدینے میں واپس آئے چودہ سال کے بعد کہا اب رسول نے کہا غور سے سننا رسول نے کہا کہ جعفر میں کس کی خوشی بناو کس چیز کی خوشی بناو خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی اب امیجن کر رہے جعفر کی فتح سے جعفر کی واپسی کو ملایا رسول نے کہا کس کی خوشی بناو خیبر کی فتح کی ہے تمہاری واپسی کی اب میری طرف دیکھیں اب رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جناف جعفر تیار کے شولڈر پیسہ رکھا ایسا رکھے کہا جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک پھر سنو نبی آدم نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ توفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا جو یہ نماز پڑے گا اس کی حاجات پانی کے خطروں کے برابر ہوگی تو پوری ہوگی ایسی مت لو ریلاکس مت لو آج میرے پاس ون بیلین ڈالر ہے مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی مثال دے رہا آج میرے اکھار میں ٹین میلین ڈالر سے ٹونٹی میلین یورو ہے وائی شوڈ آئی ریس آئیٹ وائی شوڈ آئی دو دیس آمال میں کیوں کروں میں اپنے لیے نہیں کر رہا آپ کے فائدے کی بات کر رہا فور یور بینیفٹ فور یور بینیفٹ جو جو میری مجلس باہر بھی سن رہا ان کے لیے بھی بول رہا یہ ذہن میں نکال دو کہ ٹونٹی میلین یورو پڑھا ہوا ہے میرے پاس پروپٹیز ہیں پوری دنیا میں میری پروپٹیز ہیں سویس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے سو وائٹ کس نے دیا ہے وہ ایک لمحے میں لے بھی سکتا ایک لمحے میں لے سکتا یاد رکھو جب فیران و نمرود نہیں رہے شداد نہیں رہا پلیز ریکویسٹ کر رہا کل پندرہ رمضان ہے مولا حسن کی ولادت کی رات میری ایک ہی خواہش ہے میں تیک سٹوڈنٹ ہوں میری ایک ہی خواہش ہے کہ جب میں عید کے دن جاؤ انشاءاللہ تو پورا مدغاس کر کے مومنین و مومنات کی حاجات نیاں پر پورے ہو جائیں تمہاری ساری دعائیں تمہاری ساری حاجات تمہارے سارے روزیں تمہاری ساری عبادات تمہاری ساری نمازیں تمہاری ساری نیکیا تمہارا سارا صدقہ بارگاہ الہی میں پہنچ جائیں یہ میری خواہش ہے کہ ہر آدمی پیس کے ساتھ تو کل یہ عمال ہوں گے انشاءاللہ جو جیسا اعلان ہوا اوپر مسجد میں ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ نماز جعفر اب میں جتاں ڈیٹیر میں بولا امپورٹنس بتائیں نماز جعفر تیار کے ساتھ زیارت آشورہ نوراللہ نور ہے امام کی خواہش تو کل ایک گھنٹے کے اور یا لکھی کہ سیٹڈے پندرہ رمضان کو پہنچا پندرہ رمضان کو اور سیٹڈے یہ ڈبل نوری نور ہے نماز کی بھی برکت امام حسن کی ولادت کی بھی برکت کل تک خالی آپ کو مو سے بولنا ہے اور رحمت کا آنا ہے اتنی بڑی بات بولا یار میں کل کیا کرنا ہے صرف زبان سے بولنا ہے کہ آئی وانٹ اس اور رحمت کا انشاءاللہ 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 آنا ہے اللہ اسی رحمت نظر کرتا کل کا دن وہ ہے کل کی دن اور کل کی رہا امام حسن کی ولادت ہوئی کیسا کل کی صبح پندرہ رمضان دو ہجری آج کی اگھر سے سنا آج کی رات گزری نماز شب جہاں میں چھوڑا تھا پھر پلٹ کے وہی آگیا نماز شب کے وقت میری شہزادی لاکھوں کروڑوں ٹریلین سلام میری بی بی کو مرکز تطہیر بی بی کی شب نماز ختم ہوئی مسلمان رمضان پہلا رمضان یہاں پہ تو بہت ریلیکس روزیں ہیں بارہ گھنٹے کے روزیں مذہگاس کر کے روزوں کا تو پتہ بھی نہیں چلتا جبا گلف میں جا کے دیکھو لندن میں جا کے دیکھو بیس بیس گھنڈے ٹوئنٹی آورز حالت یہ ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے ٹوئنٹی آورز لندن میں لیکن روزہ ہے ماشاءاللہ بیس گھنڈے اور جس سال رمضان میں امام حسن کی ولادت ہوئی اس سال رمضان گرمیوں میں آیا تھا اور سالیڈ گرمی عرب کی گرمی ایر کنیشن نہیں ساڑھے ساتھ آٹھ بجے روزہ کھل رہا آپ سوچو روزہ لوگ تحجد پڑھنے کے لیے مسجد نموی کے لیے گھر سے نکل رہے تھے مدینے میں صبح صبح اور پرانے زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا بلکل روڈ کے اوپر رات میں چورستے کے اوپر راؤنڈ آبارڈ کے اوپر ایک چھراخ جلتا تھا بس پورا اندھیرہ چہر ہوتا تھا شب نماز کے بعد پورے گھروں میں دیکھا لوگوں نے عورتوں نے دیکھا کہ پورے مدینے میں ایک نور پھیل گیا سلوات تو پڑھیں یار پورا مدینہ برائٹ ہو گیا ایسی اس یہ کیا روشنیوں کی اس سے بڑی روشنی دوستو آج ہم کو اندازہ نہیں اس لئے کہ آج ہم روشنی میں رہتے برائٹنس میں رہتے لائٹ کے اندر رہتے تو ہم کو اندازہ ہی نہیں لیکن اس زمانے میں تو ایک تعجب ایک عجیب بات ہوتی تھی کہ پریشان ہو گیا پورا شہر پورا شہر جیسے بجلی چمکے اور بجلی روشنیوں سے ٹھر جائے ہر آدمی اندھیرے میں ایک دوسرے ایسا دیکھ رہا پورا پریشان ہو گیا سب دورتے ہوئے رسول کے پاس آئے مسجد میں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا یہ روشنی کہاں سے آ رہی مسجد کے اندر ایک خوبصورت دروازہ تھا آپ کیا سنیں ایک بہترین دروازہ تھا کہ جس دروازے پہ جبرائیل آکے سلام کر کے فخر کرتا تھا ارے یا ارے یا وہ دروازہ رسول نے کہا وہ دروازہ دیکھو وہ کس کا ہے سب کو مانو ہے بی بی سارہ کا دروازہ نور تو نکلاتا بی بی فاطمہ کے دروازے سے نکل رہا تھا تو پوچھا اور رسول اللہ مسکرہ رہے تھے رسول اللہ کے دروازے سے نہیں نکل رہا اس لئے کے وہاں پہ تو کون کون تھا مس 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 کئی تھی نا وہاں کے موجیزے ختم ان خواتین کی وجہ سے جب تک ہماری ماں ختیجہ تھی موجیزہ تو نور تو فاطمہ کے دروازے جب نکلا تو پوچھو نہیں یہ کیا ہے what is this وہ جاہلوں کو اور انگلیش نہیں آتی تھی معصومین بول سکتے تھے یہ تھا جاہل کمبخت پوچھا what is this why is so bright یہ نور ہے کیسا یہ ہے کیا اس وقت اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے میری بیٹی کو حسن دیا سورہ کوسر کی تفصیل آگئی مجھے بیٹا مل گیا نماز ہوئی نماز ہو کہ اللہ کا رسول سیدھا درے ہمیشہ درے فاطمہ پہ آتا تھا اللہ ہم کو بھی بی بی کے دروازے پہ لے کے جائے انشاءاللہ اللہ ہم سے بی بی کی چوکٹ کو بی بی کے روزوں کی حفاظت کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھ لیں اللہ اللہ کے رسول درے فاطمہ پہ آئے آگے کہا سلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن و رسالہ بی بی نے کہا بابا اندر آئیے اللہ کا رسول اللہ کے رسول کا جملہ کہ لاؤ میرے بیٹے کو لاؤ ام ایمن نے کہا جو کنیس تھی کہا یا رسول اللہ ذرا ویٹ کریں پہلا بیٹا پیدا ہوا گھر میں پہلی کچھ ہی ہے کہا ام ایمن نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا ویٹ کریں ذرا بچے کو غسل دے کے لے کر آئیں تو اللہ کے رسول نے کہا تو غسل دے جس کو اللہ پاک رکھے تو کیا پاک کرے گی تُو کیا پاک کرے گی لا میرے بچے کو تثیر کا مالک ہے میرا حسن امام حسن کو لے کر رہے ہیں امام حسن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حصہ تھا یہاں سے سینہ چہرہ بلکل شبیع تھے رسول اللہ کی جب بات کرتے تھے اللہ کا رسول بات کر رسول یہ سینہ اور یہ حصہ مولا حسن نیچے اللہ کے حصہ مولا حسن سے شبیع تھی یہ اوپر کا سینے حصہ امام حسن اپنے نانا کی شبیع مولا حسن کو پیار کیا اپنی زبان ان کے موں رسول نے کہا میں کیسے رکھوں اس کا نام تو اللہ رکھے گا فورا جبرائیل آگئے اور آکے کہا کہ اللہ مبارک بات دیتا ہے اور یہ کہتا کہ اس کا نام حسن ہے لوہ محفوظ پہ اس کا نام حسن ہے اب امام حسن کے کئی نام ہیں شبر ہے حسن سبت اکبر کہتے ہیں بہت بڑے نام بہت بڑی خوشی تو یہ تھی کہ پورا مدینہ میں خوشی کی لہے دوڑ گئی دوست دشمن سب خوشی کر رہا تھا کہ رسول کی نسل آگئی جو ابو صفیان ظالم کہتا تھا ابتر ہو گئے آج اس کی نسل ہے یہ نہیں ہے کہ ابو صفیان کی نسل آج دنیا میں نہیں ہے اس لئے کہ زیارت آشورہ ہے ارے یار میں احتیاط سے بول رہا اس لئے کہ ممبر سے میں نہیں بول سکتا زیارت آشورہ میں قیامت تک کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے نسل ہے لیکن پوری دنیا میں مجھے آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا جو حسنی ہیں موسائنی ہیں یہ کردار فاطمہ کردار اولاد علی تو امام حسن کو لیا پیار کیا نام حسن رکھا گیا بس میں ایک میرنٹ پر ختم کر آگے بڑھا ختم کر ہم اپنے ٹائم پر ختم گئی اس لئے کہ آج مجھے ایک گھنٹے کا پرمیشن ہے تو جتنی بجے بیٹھا اتنے بجے اتروں گا سلام پڑھے محمد وآل محمد تو امام حسن کو بی بی نے نام رکھا حوالے کر دیا جنت سے جبرائی لباس لے کر آئے ڈرس لے کر آئے امام حسن کو ڈرس پھلایا جنت کے لوگوں کو جنت کی ڈرس پھلا یہ جہاں رہ گئے وہ جنت ہے نہیں یہی تو بات بولی تھی جب فضہ بی بی فاطمہ کے دروازے کے باہر کھڑی بھی تھی ابو مسود رسول اللہ کا صحابی جا رہا تھا اس نے کہا فضہ کو دیکھ کے اوہ فضہ تم تو بہت لکی ہو بہت لکی جنت تو تمہاری کنفرم ہو گئی تو فضہ نے کہا تم رسول کے صحابی ہو اور تم کو اب تک اتنی معرفت نہیں اب تک تم نے پہچانا نہیں تم رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو جنت کنفرم کیا ہو گئی میں جنت میں رہتی ہوں جنت میں رہتی ہوں جو جنت کا باتھنے والا ہے وہ میرا آخا ہے جو کنیزوں کی سردار ہے عورتوں کی سردار ہے اس کے ساتھ رہتی ہوں جو جنت کے دونوں سردار ہیں ان کی خدمت کرتی ہوں جنت ہی نہیں ہوں جنت میں رہتی ہوں آپ کونسی جنت کی تو بات کر رہا یہ ہے یہ ہے جنت تو لے کے جا کے امام حسن لٹا کے بی بی دوسرے ہجرے میں گئی یہاں پہ امی ایمن جو کنیز تھی وہ بیٹھ ہی تھی امام حسن کے پاس گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے گزرے امی ایمن دوڑتی ہوئی بی بی زہرہ کے پاس آئی آکے کہنے لگی بی بی غضب ہو گیا بی بی امام حسن دنیا سے چلے گئے شہز جی نے کہ بی بی کو معلوم تھا تو کسے کر سکتی کہ مر گئے آکھ آکھے دیکھئے امی حسن کی نگاہ ایسی چھت کے اوپر تھی اور ایک صرف چھت کو دیکھ رہے تھے ایسے معلوم آرہ تھا جسے سانسی نہیں چل رہی نگاہ چھت کے اوپر رہی امی ایمن نے کہ دیکھو بچے کا حال کیا ہے تو بی بی زہرہ نے کہ کہ تو کیا سمجھ اچھرے مر گئے ارے میرا بیٹا یہاں بیٹھ کے لوحے محفوظ کی تلاوت کر رہا اب آپ یہ سونچو جو زمین پہ لوحے محفوظ کی تلاوت کرے اس کا نانا کیا ہوگا اس کا بابا کیا ہوگا تو یہ ہے حسن اب یہی میں بات کو روک رہا کل یہی سے بات کو لے جاؤں گا اوپر تو آدھے گھنڈے کی تغریر کروں امام حسن کے اوپر بات کو میں روک رہا میرا وقت ہو گیا تو امام حسن کی ایک نظر بتا کہ آج کی محفل ختم کر ہر مہنے کی غور سے سنو ہر مہنے میں شان کے مہنے شوال آنے والا شوال کا مہنے میں بھی آپ کر سکتے یہ تو ہوگی ہر مہنے میں چار نظر کرو گھر میں نیاز چار نظر لوگوں کو بھولا یہ نے مہنے کے رس میں برکت چاہتے کہ تمہارے گھر میں تمہارا رس چلتا رہے تو چار نظر کرو کر کے دیکھو میں نے سٹین مون میں اور اہل بیٹ ٹی وی بھی بھولا تھا پتہ نہیں آپ کو یاد آئی آپ نے سنا یا نہیں سنا اسی میں محفل کو ختم کر چار نظر کر ہمارے مونیس بھائی بھول دیا آپ جاؤ بہت ہو گیا بھئی ایک مہنا ابھی سیٹ کنفرم نے بھی ابھی بھی چانس ہے تو ہر مہنے چار چار نظر کر کر دیکھو تو مجھے دعا دیں گے تین کو مولا حسین کی نظر کرو آٹ کو مولا چان کی تاریخ آٹ کو مولا حسن اور بائیس کو چھڑے مان کیسے کرو کباب روٹی کھیر تھوڑا بنا لو حسن اس لئے کہ آج کل بنانا بھی مشکل ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ پوچھنا پڑتا اتنے لوگ کیسے بلائیں گے دعوت تو حسن وائیب دو بچے اس میں کرو تم دیکھ نا امام حسن کی نظر ہر مہنے کی پندرہ تاریخ کو کوئی کرتا ہے اور نظر کر کے امام حسن کو ہدیہ کرتا ہے تو رس کا سامن امام حسن ہو جاتا ہر مہنے کی پندرہ آپ دس آدمی کو بلاؤ بیس آدمی کو بلاؤ جتنے انہوں کو بلائیں گے اتنی برکت ہوگی یہ نظر امام حسن کی نظر پندرہ رمضہ آد نظر کسے کرنا تین سلوات ایک الہم تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ توحید اور تین سلوات یہ پڑھو اس کے بعد سو مرتبہ سلوات پڑھ کر امام حسن کو ہدیہ کرنا دستخان پہ دستخان پہ آپ کباب روٹی کھیر کوئی جو بھی نظر رکھو لیکن نظر آپ کو بتا رہا جیسے اچھا خلوص کے ساتھ کروگے اتنی نظر خبول ہوگی اس لیے کہ نظر جو ہے خوران سے ہے سورہ دہر سورہ دہر پورا خوران کا سورہ نظر کے لئے اترا تھا امام حسن امام حسین کی طبیعت خراب ہوئی تو بی بی زہرہ اور مولا علی نے نظر مانی روزے رکھوں گی اور پھر روزے رکھے جب امام حسن امام حسین کی طبیعت صحیح ہوئی تو انشاءاللہ یہ روزوں کا کتنا ثواب ہے اور کیسے بچتے تو روزوں کے بعد یہ نظر ہوئی امام حسن امام حسین کی نظر دی تھی جب پہلی نظر کہا ہوئی جب حابیل شیطان آیا اس وقت پوری زمین کے اوپر چار آدم حوا حابیل خابیل بس یہ خابیل اور حابیل چار تھے بس تو شیطان نے آکے کہا خابیل تیرے بھائی چھوٹے بھائی کو خلیفہ بنایا تجھے خلیفہ نہیں بنا تیری نسل میں تیری اولاد کے سامنے حابیل کی اولاد فخر کرے گی کہ میرا باپ خلیفہ تھا یہ آیا قابیل آکے جناب آدم سے پوچھتا اپنے باپ سے کہ آپ نے مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنا اپنا وارث کیوں نہیں بنا تو کہا میں نے جھوڑی بنایا اللہ نے بنایا پہلا خلیفہ زمین کے اوپر بنایا کس نے اللہ نے جب پہلا خلیفہ اللہ بناتا تو آخری خلیفہ کون بنائے گا سخیفہ کیا بنایا یار تکلیف سے دمت سنو جشن بھائی کون بنائے گا سخیفہ سخیفہ اسلام میں الیکشن نہیں ہے سیلیکشن ہے الیکشن نہیں ہے سخیفہ کوئی چیز نہیں ہے پہلا خلیفہ زمین پہ آدم کا کس نے بنایا آدم نے کہا میں نے دھوڑی بنایا فض اللہ نے حجت کو خائم کر دیا کہ نبی کا وارث امت نہیں بناتی میں بناتا من کنتو مولا وفاد آلی مولا سلوات پڑھ محمد وعال محمد دو منٹ تو اس وقت آدم نے کہا بیٹوں سے حابیل اور خابیل سے خابیل نہیں مان رہا تھا کہا تھا کہ اللہ کے سامنے نظر دو جس کی نظر خبول ہو گئی وہ میرا خلیفہ تو اس زمین میں پہلی نظر زمین کے اوپر دو بھائیوں نے جی تھی خابیل اور حابیل نے تو اس وقت آدم نے جب کہا تو خابیل کے پاس بکرے بکریاں تھی اور خابیل کھیتی باری کرتا تھا اس نے پرانا گندوم چاول اس نے کہا اللہ کھاتا دھوڑی ہے پرانی چیزیں رکھے پہاڑ کی چھوٹی پر رکھا خابیل کے پاس بکرے تھے انہوں نے اچھا خوبصورت بکرہ جس کے دان برابر جس کے کان برابر جس کی ناک برابر سب خوبصورت بکرہ لکھے دونوں نظر رکھے اس زمانے میں یہ تھا کہ اللہ کے آسمان سے ایک آگ آتی تھی جس کو اس نے لے لیا اس کی نظر خبول ہوگی آدم بھی کھڑے ہوئے حابیل خابیل بھی کھڑے ہوئے نظر رکھے کہ اللہ تو یہ نظر کو خبول کھلے جیسے آج ہم دیتے آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے بکرے کو لے لیا اس کی نظر خبول ہوگی حابیل کی نظر خبول نہیں ہوئی تو آدم نے کہا دیکھ لیا تم نے خلیفہ اللہ بناتا ہے یہی بکرہ جس کو حابیل نے رکھا تھا آدم آگ نے لے لیا یہی بکرہ کئی ہزار سال کے بعد جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا ارے یا میں ہسری بول رہا یار ہاں اسماعیل کے لیے مکہ میں مینہ میں جو بکرہ آیا تھا اسماعیل بچ گئے جو بکری آپ کرتے ہیں یہ یہی وہ بکرہ تھا تو نظر کا ہونا خوران سے ہے سیرت سے ہے نبیوں کی سیرت سے بس پندرہ تاریخ کو ہر مہنے کی امام حسن کا دستخان کرو حسن کی دستخان کی برکت تمہارے رسک کی حفاظت ہے امام حسن کے نام پہ سو سلوات پندرہ کو بنو اور کل پندرہ ہے کل صبح کا ہوم وقت دے رہا شم نماز ہو گئی فجر کی نماز ہو گئی نماز فجر کو سنو عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو برو میرے لس ورڈز ہے نماز فجر کے بعد زیارت امام حسن جو چھوٹی زیارت ہے وہ پڑھ لو السلام ولے کا یا بخیت الممنین وہ والی زیارت پڑھ سکتے وہ نہیں پڑھ سکتے ایک جملہ بولا سلام ولے کا یہ زیارت پڑھ سلام کرو سو مرتبہ سلوات پڑھ مولا علی کی بارگاہ میں بی بی زہرہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بی بی ختیجہ کی بارگاہ میں جناب ابو طالیب کی بارگاہ میں جناب فاطمہ بنت حسد کی بارگاہ میں امام حسن کی بارگاہ اور امام حسین سے لے کے بارو امام تک ہر معصوم کی بارگاہ میں ایک سو مرتبہ ایک سو دس مرتبہ سلوات پڑھ ایک ایک معصوم کا نام لے کے بولو مولا علی کو بولو کہ آپ کے گھر حسن کے نام پہ میں بھی مانگ رہا کہ آپ کے گھر کی خوشی ہے آج ہماری ڈھولیوں کو بھر دو انشاء بس میں امام حسن کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری یہ مختصر سے عبادت کو خبول کر لیں امام حسن کی جو خوشی ان کی ساری دعاوں کو خبول فرمال ہمارے سارے مرہومین کے درجات کو بلند فرمائے امام حسن کے نام پہ ہمارے روزوں کو خبول کر لیں امام حسن کے نام پہ ہمارے گناہ قبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں امام حسن کے نام پہ آج ان کا مزار پہ سایا نہیں اللہ اس خوشی کا واسطہ جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر دیں سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرماؤ جو مولا کا چانے والا پریشان اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں جو جو بیمار حسن کی خوشی کا واسطہ ان کی بیماریوں کو دور کر دیں جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو نکال دیں ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ امام حسن کے نام پہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرماؤ ہم امام حسن اور مولا کی محبت میں زندہ رہیں اور علی اور فاطمہ کی محبت میں دنیا سے اٹھیں ہمارے روزوں کو خبول کر دیں امام حسن کے فرزن خون حسن کا بدلہ لینے کے لیے زمانے کے امام کو سلامت رکھ سب مل کے بولو امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماباب مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما آج 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 علی اور فاطمہ کی گھر کی پہلی خوشی تیرے حبید کے گھر کی خوشی ہے اللہ سارے مرہومین دنیا بھر میں جا جائیں بلخضور جس کی پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے پروردگار ہم کو ہر گناہ ہر بیماری سے محفوظ رکھ تو ہم سے راضی ہو جاؤ ہمارے روزوں کو خبول کر لے ہماری عبادتوں کو خبول کر لے ہماری دعاوں کو خبول کر لے دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما بہرین میں جو شیعت عیسیٰ ہمارے بہت بڑے عالم دین اس وقت خید میں ہیں امام حسن کی ولادت کی خوشی میں اللہ سارے مولا کے چانے والے عراق عران لبنان بھرین سعودیہ سیریہ یوئی کوئت میں جانا میرا مولا علی کا چانے والا خید میں اللہ امام حسن کی خوشی کے سطحے میں ان کو رہا کر کے ان کے گھروں میں خوشی آتا دشمنان ازادداری کو دشمنان شیعت کو نیز تو نابود کر دے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے مولا کے چانے والوں کی عزت کی حفاظت فرمائے چین دنیا میں ملے راحت اخبہ مل جائے شدت عشق ملے غم کا صلیخہ مل جائے قاسہ دل لیے حاضر اندر دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے ایک سورہ تین مرتبہ سلوات پڑھئے ہماری جشن کی ہماری دعاوں کی آج کی رات کی برکت وں کو لینے خبولیت کے لئے تین مرتبہ باواز بلن امام حسن کی بارگاہ میں ان کو توفہ ہے سالگیرہ کا باواز برم سلوات اللہ ہمار صلی اللہ محمد والی محمد اللہ ہمار صلی اللہ محمد والی محمد اللہ ہمار صلی اللہ محمد والی محمد ایک سورہ فاتحہ پڑھئے جن جن لوگوں نے نیاز کا انتظام کیا ان کے محرومین اپنے اپنے محرومین سارے امام حسن کی اور امام حسین کی اولاد کے سارے محرومین کے لئے اور آج اس کی پہلی رات ہے مدگاس کر کے سارے محرومین جماعت کے سارے محرومین سب کے لئے جو نیاز کیا اور جو امام بارگاہ مسجد بنائے ان کے مرہمین کے لئے سور فاتحہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا فاطمہ الزہرہ سیدہ نساء العالمین اسلام علیکہ یا ابن رسول رب العالمین اسلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا صفت اللہ السلام علیکہ یا آمین اللہ السلام علیکہ یا خجت اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا صراط اللہ السلام علیکہ یا بیان حکم اللہ السلام علیکہ یا ناصر دین اللہ السلام علیکہ ایوہ السید الزکی السلام علیکہ ایوہ البر الوفی السلام علیکہ ایوہ القائم الامین السلام علیکہ ایوہ العالم بالتعویل السلام علیکہ ایوہ الحاد المحدي السلام علیکہ ایوہ الطاہر الزکیم السلام علیکہ ایوہ الدقی النقی السلام علیکہ ایوہ الحق الحقیق السلام علیکہ ایوہ الشہید الصدیق السلام علیکہ یا آبا محمد حسن ابن علی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا آبا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربہ السلام علیکہ یا معین الظعفہ والفقرہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجعان موسیقی